ہیلو دوستو تو یہ کہانی ہے ہمارے ہیرو یہ فان کی جو کہ اپنے 33 کلاس میٹس کے ساتھ ایک برونز کوفن کی مدد سے ٹیلی پورٹو کر آردھ سے بہتی زیادہ دور ایک ان نون پلینٹ پر آ جاتا ہے جہاں ان سب لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے مجبورن انشین گوڈز کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے یہ راستہ ان لوگوں کو ایمورٹیلیٹی تک لے جائے گا پر کیا اس نیو کلٹیویشن کی دنیا میں یہ لوگی موٹیلیٹی تک سروائف کر پائیں گے یا پھر یہ سب جان سے مارے جائیں گے چلو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ڈرائگن پیلس سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وارئر کی جان لی جا رہی تھی اس کی سول کا استعمال کر کے وہاں پر موجود ایک ٹرائپورٹ کو ریپیئر کیا جا رہا تھا یہ خبر وہاں پر موجود ایک گارڈ اپنے ایمپرر کے پاس لے آتا ہے جہاں وہ ڈرائگن ایمپرر سے کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو ایک لاکھ ہیروز کی قربانی دینے کے بعد آخر کار ہم نے وہ ٹرائپورٹ پوری طریقے سے ریپیئر کر لیا یہ سن کر وہ ایبل ایمپرر کافی ذرا خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کار ہمارا ایمورٹل کیلیڈرون کمپلیٹ ہو گیا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے ملنے والی طاقت کتنی ہوگی میں اس کا استعمال کر کے پورے کے پورے ہیون پر راج کر سکتا ہوں یہاں وہ ایبل ڈرائگن ایمپرر ابھی یہ سب سوچ کر خوش ہو ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک وہاں کوین آف روتلس آ جاتی ہے جو کہ کافی ذرا غصے میں تھی اسی لئے وہ اپنے سامنے آنے والے ہر سولجر کو جان سے مار دیتی ہے جس کا سامنا ڈرائگن ایمپرر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی طاقت کافی زیارہ تھی کوین آف روتلس کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈرائگن ایمپرر کہتا ہے کہ تم ضرور یہاں پر میرا ایمورٹل کیلی ڈرون چورانے کے لئے آئی ہو میں جانتا ہوں لیکن روتلس جواب دیتی ہے کہ یہاں پر میں تمہاری جان لینے کے لئے آئی ہو جو بات ڈرائگن ایمپرر کو اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ اپنے آسورہ فارم میں آتے ہوئے روتلس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے کوین آف روتلس کے سامنے اس کی پاورس کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے ویپن کو تھوڑتے ہوئے اسے دور پٹک دیتی ہے جس پر ڈرائگن ایمپرر نے اپنے ٹین تاؤسنٹ اوریجن ڈرائگن ٹیکنیک کا استعمال کر کے وہاں پر بہت ساری ڈرائگن سولز کو بلالیا تھا وہ ان کا استعمال کر کے کوین روتلس پر حملہ کر دیتا ہے جنہیں روچ کرتے ہوئے روتلس ہواں میں کافی اوپر تک چلے گئی تھی اور یہاں آنے کے بعد وہ اپنا فائنل اٹیک ڈرائگن ایمپرر پر کر دیتی ہے جو کہ بہت ہی زیارہ پاورفول تھا اس کی وجہ سے ڈرائگن ایمپرر مارا جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ روتلس سے سوال کرتا ہے کہ آخر تم یہ کیوں کر رہی ہو جس پر کوین آف روتلس جواب دیتی ہے کہ اپنے بائی کو واپس لانے کے لیے یہاں ڈرائگن ایمپرر کو مارنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کین آف روتلس کافی زیارہ ایموشنل دکھائی دے رہی تھی اس کے آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے وہ پہلے سین میں مارا جانے والا لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا جس سے بچپن میں ہی سولجر اسے الگ کر کے ایک واریئر بنانے کے لیے لے گئی تھی اور یہاں پر ڈرائگن ایمپرر نے اس کے بائی کی جان لے لی تھی تاکہ وہ اس ایمورٹل کیلیڈرن کو بنا سکے اپنے بائی کو یاد کرتے ہو کین آف روتلس نے بہت بڑے بڑے اسٹرائیڈ کا استعمال کرتے ہو اس جگہی کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے وہ ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ بائی چاہے ہزاروں سالی کیوں نہ گزر جائے مجھے ہزاروں بار ری انکرنیٹ ہی کیوں نہ کرنا پڑے لیکن میں تمہارا انتظار کروں گی اس کے بعد سینڈ شیفٹو کر آج کے پریزنٹ ڈے آردھ پر آ جاتا ہے جہاں ہم ہمارے ہیرو یی فان کو دیکھتے ہیں یی فان بہت ہی زیادہ شاند مزاج کا ہے وہ لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا لیکن اس کا آئی کیو لیول بہت ہی زیادہ ہائی ہے اسے انشینٹ سیولائزیشن کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا یہاں پر یی فان کو یاد آتا ہے کہ آج ان کی کلاس کا ری یونین ہے جس میں اس کی کالیج کلاس کے سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹا ہو کر پارٹی کریں گے اور ان لوگوں نے یی فان کو بھی لازمی آنے کے لئے کہا تھا جس کی وجہ سے یی فان وہاں کے لئے روانہ ہو جاتا ہے وہاں پوشے پر یی فان دیکھتا ہے کہ لیو اور اس کے چمچے پہلے ہی پہنچوے جو کہ یی فان کا مزاک اڑانے کی کوشش کر رہے تھے پر یی فان انہیں بھاؤ نہیں دیتا لیو اس کا مزاک اڑاتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ مس لیز یومان نے یی فان کے ساتھ بریک اپ کر لیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ فان یہاں نہیں آئے گا بلکہ کسی کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہوگا لیو بھی یہ سب کہہ رہا تھا کہ تبھی اچانک وہاں پر مس لیز یومان اپنے نئے دوست کیٹ کے ساتھ آ جاتی ہے جو کہ جرمنی سے بلونگ کرتا تھا ان لوگوں کے آنے کے بعد ریونین پارٹی شروع ہو چکی تھی جبکہ دوسری طرف ہمیں ایک سپیس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر نائن ڈریکنز ایک برونز کافین کو کھینچ کر آرت کی طرف ہی لے کر آ رہے تھے اس مسٹیریوس آرنا ایڈینٹیفائیڈ اوبجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا جبکہ دوسری طرف ٹی وی میں ویدر فورکاسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے جس کی وجہ سے سلاب بھی آ سکتا ہے اس لئے سیویلین سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ سب لوگ جل سے جل سے سیف زون تک پہنچے جو سن کر لووو اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہے تو تم لوگ میرے ساتھ آ سکتے ہو جو سن کر بہت سارے لوگ لووو کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے جبکہ یہ فینگ ابھی بھی شانتی کے ساتھ وہی پر کھڑ آتا اس کے بعد ہم لوگ کچھ دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں سلاب آ جانے کی وجہ سے لووو اور اس کے دوست اپنے گاڑی میں ہی پھنچ چکے تھے ان کے پاس جانے کے لئے کوئی ریاستہ نہیں بچاتا جبکہ یہ فان سمجھدار تھا وہ بجائے اس کے کہ گاڑی کا استعمال کرے وہ ایک شیپ کو لے کر اپنے باقی کے دوستوں کو سیف زون کی طرف لے کر جا رہا تھا تب ہی ان کی نظر لوو اور اس کے باقی کے ساتھیوں پر بھی پڑ جاتی ہے جنہیں مشکل میں دیکھ کر یہ فان نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا لیکن یہ بات لووو کو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ یہ فان سب کا ہیرو بن چکا ہے یہاں سے آگے جاتے ہوئے یہ فان دیکھتا ہے کہ پانی کے بہت بڑے بڑے ٹورنیڈوس بن رہے تھے جو کہ بہت ہی عجیب تھا لیکن اس وقت یہ فان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو سیفلی یہاں سے دور لے جائے اس لئے وہ ان ٹورنیڈوس کے پرپینڈکولر موشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شپ کو دور ایک ماؤنٹین کی طرف دیکیل دیتا ہے جہاں ایک ریک میں ان کی شپ ہز چکی تھی اس کے بعد موسم جب تھوڑا ساف ہوتا ہے تو یہ سب لوگ اپنی شپ سے نکل کر ماؤنٹین کی چھوٹی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پوشنے پر ان لوگوں کو یہ سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہوا کیڈ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ جگہ ہے کیا یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے نیچے اتنا بڑا توفان آ گیا لیکن یہاں پر کوئی بھی چیز ہلی تک نہیں یہی فان اس کی یہ بات سن کر جواب دیتا ہے کہ یہ جیڈ ایمپرر ماؤنٹ آئی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں کی سپیریچول انرجی بہت زیادہ ہے ماؤنٹ آئی ہمیشہ سے ایک ایک ایکسٹرا اوڈنری جگہ رہی ہے اس کے علاوہ اس کی بلندی بھی کافی انچی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اس ویدر کا یہاں پر زیادہ ایفیکٹ ہونا چاہیئے تھا یہاں پر ابھی یہ سب لوگ اسی طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک ان لوگوں کی نظر اوپر اسپان کی طرف پڑتی ہے جہاں ایک ایسٹرائیڈ بہت ہی تیزی کے ساتھ انہی کی طرف آ رہا تھا جو دیکھ کر یہ فان سب لوگوں کو وہاں سے باغنے کے لئے کہتا ہے وہ سب لوگ اپنی جی جال لگا کر وہاں سے باغ ہی رہے تھے تبھی اچانک ہم دیکھتے کہ وہ ایسٹرائیڈ نہیں بلکہ نائن ڈریگن اور وہی کافین تھا جو کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آ کر ماؤنٹ آئی سے تکڑا گیا تھا ماؤنٹ آئی کے ٹوٹنے کی ورس سے یہ سب لوگ بھی اس کے اندر گر جاتے ہیں جہاں پوشنے پر یہ فان سب لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم لوگ ٹیک ہو قسمت سے سب لوگ ہی زندہ تھے اور اب ان لوگوں کو گبرہ ہٹ ہو رہی تھی جس پر یہ فان ان سب لوگوں کو پینک کرنے سے منع کرتا ہے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ بس تم سب لوگ ایک ساتھ رہو یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمیں مل ہی جائے گا کیڈ وہاں پر ان نائن ڈریگن کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا یہ ریالز کے ڈریگن ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈریگن ایگزیسٹ کرتے ہیں دوسری طرف یہ فان بھی آگے کی طرف بڑھتے ہو اس کوفین کی طرف جا رہا تھا جبکہ ساتھی ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے پانچ سٹیچوز پڑے ہوئے ہیں جن پر انشینٹ لینگویج میں کچھ ریچولز بھی لکھے ہوئے تھے اس سے یہ فان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ سارا کے سارا ویدر چینج انہیں ڈریگنز کی وجہ سے ہوا ہوگا پر باقی کے لوگوں کے لئے ابھی کے لئے یہ سب کچھ میسٹری ہی تھا انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جبکہ دوسری طرف یونزی غلطی سے ان سٹیچوز میں سے ایک کو ٹچ کر دیتی ہے جس کے وجہ سے دیری دیری کر کے وہاں پر موجود وہ پانچوں کے پانچوں سٹیچوز ایکٹیویٹ ہو گئے تھے اور ہوا میں ایک بہت بڑا پورٹل اوپن ہو جاتا ہے جبکہ زمین پر پڑے وہ نائن ڈریگنز بھی دوبارہ سے سپیس میں جانے کے لئے تیار ہو گئے تھے یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ وہاں سے دور باگنے کی کوشش کرتے ہیں پر تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافین اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہیں ان سب لوگوں کو کھینچ کر اپنے اندر لے گیا تھا جس کے ساتھی وہ ڈریگنز آگے کی طرف بڑھتے ہیں اس پورٹل کے اندر چلے گئے تھی یہاں ان ڈریگنز کے آردھ کو چھوڑتے ساتھی وہاں پر موجود سارا کی سارا ویدر بیک ٹو نورمل ہو جاتا ہے نیوز ریپورٹری سے ایک بہت بڑا توفان کہہ کر بھول جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف اس کافین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے سٹوڈنٹس ابھی بھی زندہ تھے جبکہ وہ نائن ڈریگن اس کافین کو کھینچتے ہوئے کسی دوسرے ڈیمینشن کی طرف لے کر جا رہے تھے یہاں کافین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ کافی زارا گبرائی ہوئے نیچے کی طرف گر رہے تھے جہاں یہ فین بہت ہی زارا شانت رہتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو بھی چٹان ملے اس پر چھپک جاؤ مجھے لگتا ہے کہ یہ چٹان ہی کٹا ہونے والے ہیں یہ سن کر یہ فان کے کلاس میٹ بلکل ایسا ہی کرتے ہیں جبکہ اس کی یہ بات بھی سیچ تھی کیونکہ وہ ساری چٹان ایک جگہ پر آ کر ہی کٹا ہو گئے تھے یہ فان کے دوست پینک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جبکہ ایک دوست کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ کافین ہمیں اندر کی طرف کھینچ گیا اس کا مطلب ابھی کے لئے ہم لوگ اسی براؤنس کافین میں موجود ہے جس پر یہ فان کہتا ہے کہ ہاں تم نے بالکل ٹی کہا تم لوگ گنو کہ ہم میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا یہ سن کر وہ سب لوگ کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ہر ایک ایک بندہ اپنا ایک ایک نمبر لے رہا تھا ویسے تو ان لوگوں کی کلاس کے ٹوٹل ترٹی تری میمبرز تھے لیکن پارٹی میں صرف انیس لوگ ہی آئے ہوئے تھے لیکن یہاں پر کاؤنٹنگ کے دوران بیس لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینگ گبراتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم پارٹی میں تو صرف انیس لوگ تھے آخر یہ بیسوہ کون ہے تبھی ان سب لوگوں کو ایک ہاتھ نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ لوگ بوت سمجھ کر ڈر کر وہاں سے دور واگ رہے تھے لیکن یہ فن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ پاؤنگ بو بس کرو اور باہر آجاؤ جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک لڑکا جمپ کرتا ہوا اوپر کی طرف آ گیا تھا اور یہ لڑکا یہ فن کا بہت پرانا دوست بھی ہے وہ یہ فن سے کہتا ہے کہ آخر تمہیں اتنی جلدی کیسے پتا لگ گیا تم نے سارا مزہ کرکیڑا کر دیا یہ فن کہتا ہے جب تم نے اپنا نمبر لیا تھا تب ہی میں تمہیں تمہاری آواز سے پہچان گیا تھا جبکہ پاؤنگ بو کہتا ہے کہ میں تو پارٹی میں آ رہا تھا لیکن بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی جس کے وجہ سے مجھے سیف زون یعنی کہ اس ماؤنٹ آئی پر جانا پڑا اور اس کے بعد ہم لوگ قسمت سے سب لوگ یہاں پر ایک ساتھ آ گئے اس کی یہ بات سن کر یونزیون سے ڈانتے ہوئے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو سب لوگ یہاں پر اپنی موت کو لے کر ڈر رہے ہیں اور تم اس طرح سے مزاگ کر رہے ہو جس پر پانگ بو ہستے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تم ہی ہونا جو مجھے بوت کہہ کر سب سے زیادہ ڈر رہی تھی پانگ بو بہت ہی زیادہ طاقتور ہونے کے ساتھ یفان کا ایک بہت اچھا دوست بھی ہے یہاں پر ان لوگوں کی یہ ساری باتیں تو چل ہی رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نائن ڈریکن کسی اور پلینٹ تک پہنچ گئے تھے جہاں ایک پورٹل کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پر انٹر ہو جاتے ہیں زمین پر لینڈنگ کرنے کے بعد وہ کافن بھی ان سب لوگوں کو باہر کی طرف نکال دیتا ہے جہاں باہر آنے کے بعد یہ لوگ حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر ہم لوگ کہاں پر ہے یفان دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی بلکل سیم پانچ سٹیچوز کا ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا یہ سب یفان اور باقی سب کے لئے بہت ہی زیادہ عجیب تھا اس لئے یفان کسی کو بھی یہاں سے باہر نکلنے کے لئے منع کرتا ہے پر لوگو یفان سے کہتا ہے کہ تم بے وکوف ہو اگر ہم لوگ یہی پر انتظار کرتے رہے تو موت ہم تک پہنچ جائے گی اس لئے جو بھی زندہ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور یہ کہتے ہیں وہ آگی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے جہاں کچھ لوگوں نے اسے فالو کرنا شروع کر دیا تھا پونگو یفان سے کہتا ہے کہ اب ہم لوگ کیا کریں جس پر یفان پونگو سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہوگا اسی طرح سے ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں یہ سن کر ان سب لوگوں نے مل کر ایک ساتھ آگی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا جہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک چٹان پر انشینٹ لینگویج میں کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کلاس کا ایک لڑکا آگی کی طرف آ کر بتاتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے ابائس ڈیزرڈ جس کا نام میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا جس پر یفان کہتا ہے کہ ہاں اس لئے کیونکہ ہم لوگ ارت پر موجود ہی نہیں ہے ہم لوگ ارت سے دور کسی دوسرے پلینٹ پر آگئے اور یہ کہتے ہیں وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں آسمان میں ایک کی جگہ دو چاند دکائی دے رہے تھے یہ جان کر وہ سب لوگ گبراتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا کیا ہم لوگ واپس اپنے گھر جا پائیں گے ان سب لوگوں کو ہی ڈر لگ رہا تھا لیکن لوگوں کا ایک چیلہ بہت ہی زیارہ پینک کرتے ہوئے ڈر کر کہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے اور یہ کہتے ہیں وہ آگی کی طرف باغ رہا تھا جہاں یہ فان اسے کہتا ہے کہ روک جاؤ آگے مات جانا لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا چیلہ ایک دلدل میں پھنچ رہا تھا اور وہ دلدل اسے تیزی کے ساتھ اندر کی طرف کھینچ رہا تھا جو دیکھ کر یہ فان پونگو اور کیٹ بڑی تیزی کے ساتھ جمپ کرتے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر واپس کی طرف کھینچ رہا شروع کر دیتے ہیں جبکہ لوگوں صرف ان لوگوں کا مو دیکھ رہا تھا اسے اپنے چیلوں کی کوئی پرواہ نہیں اب یہاں ان لوگوں کے پاس جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا انہیں سب میں نہیں آرہا تھا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے جس پر یہ فان اور پونگو ایک کونچی جگہ پر جا کر چاروں طرف دیکھتے ہیں انہیں دور ایک طرف سے روشنی دکھائی دے رہی تھی جو جان کر یہ سب لوگ کافی ذرا خوش ہوتے بھی کہہ رہے تھے کہ ضرور وہاں پر کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پر مدد مل جائے یہ سوچ کر وہ سب لوگ اسی روشنی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ فان پونگو سے کہتا ہے کہ دھیان رکھنا کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کسی دلدل پر پیر نہ رکھ دے اس کے بعد کافی دیر تک اس آبائی زیزرڈ میں آگے جانے کے بار آخر کار یہ لوگ ایک روشنی تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک ٹیمپل سے آ رہی تھی یہ ٹیمپل دیکھنے میں کافی زیر عجیب لگ رہا تھا پر اس سے بھی زیر عجیب تو اس ٹیمپل کے ساتھ والا دراہ تھا جس کے پتوں کی جگہ سٹون لگے ہوئے تھے یہ فان ان میں سے ایک سٹون کو لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی پونگو اس سے سوال کرتا ہے کہ آخر یہ ٹیمپل ہے کیا کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو یہ فان آلریڈی انشینٹ سیویلائزیشن کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اس لئے وہ بتانا شروع کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیمپل مجھے گابیلا پرنس کے ٹیمپل جیسا لگ رہا ہے جو کہ آج سے ڈائی ہزار سال پہلے بودھا کی ورشپ کرتا تھا اور بعد میں وہ ایمورٹل بن گیا یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے پونگو اور یہ فان اس ٹیمپل کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر جانے کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آٹھ سرہ کی مورتیاں بھی بنی ہوئی تھی ان مورتیوں کو انلائٹ کرتے ہوئے یہ فان بتاتا ہے کہ یہ گابیلا پرنس کے ایٹ جینرل تھے جنہوں نے پرنس کا ساتھ دیتے ہوئے ہر طرف سے ڈیمنز کا مقابلہ کیا اور اسی وجہ سے گابیلا اپنی مقصد میں کمیاب ہو پایا تھا جبکہ ساتھی ساتھ یہ فان آگے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس ٹیمپل کی بیچ و بیچ ایک بدھا کی مورتی بھی پڑی ہوئی تھی جس کے سامنے ایک لیمپ ہے یہ لیمپ یہ فان کو تھوڑا سا لگ لگ رہا تھا جسے اٹھاتے ساتھ یہ اس کے اندر سے روشنی نکلنا شروع کر دیتی ہے تب ہی اچانک پیچھے سے ایک لڑکی کی چیہنے کی آواز آئی جسے مڑ کر یہ فان جب دیکھتا ہے تب تک وہ لڑکی مر چکی تھی اور اس کی بوڑی سے ایک کیڑا بڑی تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے یونزی پر بھی حملہ کر دیتا ہے پر یہ فان نے یونزی کو بچانے کے لیے اپنے لیمپ کا استعمال کر کے اس کیڑے پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ کیڑا وہی پر مر کر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ کافی ذرا حیران تھے کہ آخر یہ چھوٹی سی چیز ہے کیا جبکہ وہ ایک ہیل وام تھا اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے کہ کچھ اور ہیل وام بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے جو کہ ان سٹوڈنٹس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پونگو ان سٹوڈنٹس کو بچانے کے لیے ایک سٹک سے انہیں مارتا ہے لیکن ان کیڑوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا جبکہ یہ فان جب اپنے میجیکل لیمپ کا استعمال کر کے ان کیڑوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ کیڑے وہی پر جان سے مارے جاتے تھے اس لئے یہ فان کو سمجھ آ گیا تاکہ یہ کیڑے صرف اس میجیکل ویپن سے ہی مر سکتے ہیں اس لئے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر جو بھی میجیکل ویپن ملے فوراں انہیں کولیکٹ کر لو کیونکہ اسی کا استعمال کر کے تم لوگ خود کی جان بچا پاؤگے جو سن کر وہاں پر موجود سارے کے سارے سٹوڈنٹ بلکل ایسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں نے ترہ ترہ کے میجیکل ویپنز ڈونڈ کر ان کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیا تھا پر مشکل کی بات تو یہ تھی کہ یہاں پر میجیکل ویپنز کی تعداد بہت زیادہ کم تھی جبکہ سٹوڈنٹ زیادہ تھے اور اس طرح سے ہر کوئی اپنی جان تو نہیں بچا پائے گا جس کے وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ میجیکل ویپنز ایک دوسرے سے چین کر خود کی جان بچا سکے جس پر یہ فان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے چوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم لوگ بچنا چاہتے ہو تو جس کے پاس ویپن ہے وہ لوگ فائٹ کریں گے جبکہ باقی کے لوگ ان کے پیچھے چھپ سکتے ہیں یہ بات کافی زیادہ اثر دار تھی اور اسی طرح سے یہ سب لوگ بچ بھی پا رہے تھے اور اب ان لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ نیچے کے زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے جس سے انہیں ڈال لگ رہا تھا کہ کہ یہ سٹیچو زندہ نہ ہو جائے جبکہ یہاں پر تو اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا تھا کیونکہ تھوڑی دیر میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بودھا کے سٹیچو کی نیچے سے ہزاروں لاکھوں اس طرح کے ہل وارمز بارنکل کر آ رہے تھے جنہیں ایک ساتھ روکنا بلکل امپوسیبل ہے بے شک ان کا سائز چھوٹا تھا پڑتا تھا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ کام ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور دیرے دیرے اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے دوستوں کو نہیں بچا پا رہے تھے ان میں سے باری باری کر کے لوگ مارے جا رہے تھے اس کی وجہ سے ان سب لوگوں کا حسلہ ٹوٹ چکا تھا لیکن یہ فن سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جل سے جل کچھ کرنا ہوگا نہیں تو ہم سب مارے جائیں گے تب یہ اچانک اس کی نظر وہاں پر موجود ایٹ جنرلز کی سٹیچوز پر پڑ جاتی ہے جس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ فوراں اپنے دوستوں کا آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے جن جن کے پاس بھی میجیکل ویپن ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے پاس آ کر اکٹا ہو جائے ہمیں بالکل ان ایٹ جنرلز کی طرح ایک فرمیشن بنانی ہوگی جس کا استعمال کر کے ہم چاروں طرف سے آنے والے ان اینمیز کو حدم کر پائیں گے اور باقی کے لوگ جن کے پاس کوئی ویپن نہیں وہ ہمارے بیچ میں آ کر خود کی حفاظت کر سکتے ہیں یہ فان کا یہ پلین ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اب ان لوگوں کے پاس ویسے بھی کوئی راستہ نہیں تھا تو اس لئے یہ لوگ یہ فان کی بات مانتے ہوئے اپنے میجیکل ویپنز کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ایک فرمیشن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ایک میجیکل شیل بھی آ چکی تھی یہ دیکھ کر وہ سب لوگ کافی ذرا خوش ہو گئے تھے جبکہ یہ فان ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ابھی خوش ہونے کا ٹائم نہیں ہمیں جل سے جلد اس گابیلہ ٹیمپل سے باہر نکل کر دوبارہ اسی فائف سٹیچوز والے ٹیمپل تک جانا ہوگا وہی پر ہم لوگوں کی جان بچ سکتی ہے پر جاتے ہوئے ہمیں اس بات کا دیان رکھتا ہوگا کہ ہم لوگ غلطی سے بھی اپنی اس فرمیشن کو توڑ نہ دے ورنہ ہم سب لوگ جان سے مارے جائیں گے یہ فان کی بات مان کر وہ سب لوگ دیری دیری کر کے اس فرمیشن کا استعمال کرتے ہوئے ٹیمپل سے باہر جا رہے تھے پر یہاں لگاتار ہلنے کی وجہ سے ان لوگوں کی فرمیشن شیل کے اندر ایک ہول ہو چکا تھا جس کے وجہ سے ایک کیڑا اندر آ کر ان کے ایک ساتھی کو جان سے مار دیتا ہے یہ ریکر پونگو یہ فان سے کہتا ہے کہ اگر جلدی ہم نے اس ہول کو نہ بارا تو ہم میں سے اور لوگ بھی مارے جائیں گے جس پر یہ فان تھوڑی دیر سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ٹیمپل کا وہ سائن بورڈ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فان اور پونگو بہت ہی تیزی کے ساتھ جا کر جمپ کرتے اس سائن کو تھوڑ کر نیچے لے آتے ہیں جس کا استعمال کر کے پونگو اس شیل کے ہول کو بر رہا تھا اور یہ لوگ دوبارہ سے اسے فائف سٹیچوز والے ٹیمپل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں راستے میں آگے کی طرف جاتے ہوئے اب آخر کاری کیسی جگہ آگئی تھی جہاں دوروں طرف سے ہی ہیل وام نے انہیں گھیر رکھاتا اور اب ان کی تعداد اتنی زرہ تھی جس سے آگے کی طرف یہ لوگ نکل ہی نہیں پا رہے تھے پونگو یہ دیکھ کر یہ فان سے کہتا ہے کہ اب ہم لوگوں کی بچنے کا کوئی راستہ نہیں جبکہ یونزی بھی کافی زرہ گبرائی ہوئی تھی وہ یہ فان سے کہتی ہے کہ پلیز ہمیں بچا لو میں مرنا نہیں چاہتی پونگو کو سب کے لئے بہت ہی زرہ برا لگ رہا تھا اس لئے وہ ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ یوں ہی فرمیشن میں رہو میں آگے جا کر ان کیلوں سے لڑنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں تم لوگوں کے لئے راستہ بنا لوں اگر ہمارے لئے راستہ نہ بن پایا تو ہم لوگ فائف سٹیچوز والے ٹیمپل تک نہیں پہنچ پائیں گے اور ہم لوگ ویسے بھی مارے جائیں گے کیونکہ یہ جگہ کسی بیٹل آرینہ کی طرح لگ رہی ہے جہاں چاروں طرف سے زون دیری دیری کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے اس زون میں فسنے کے بعد ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا ہم لوگ کیا سیف ٹیمپل تک پہنچ پائیں گے بھی یا نہیں یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے پونگو اپنی قربانی دیتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا تھا لیکن یفان اسے رکتے ہوئے کہتا ہے کہ رک جاؤ مجھے سوچنے دو اور یہ کہنے کے بعد وہ لگاتار اپنے میجیکل لیم کو دیکھ رہا تھا جسے ٹیچ کرتے وقت پہلے ہی شروع میں اسے کچھ آوازیں سنائی دی تھی ان آوازوں میں اسے یہی کہا گیا تھا کہ تم اس کا استعمال کر کے کسی بھی اندیرے کو ختم کر سکتے ہو جسے یاد کرتے ہوئے یفان اس لیم میں فوق مارتا ہے اور اس کی دوسری طرف سے بہت ہی تیزی کے ساتھ آگ نکل رہی تھی جو کہ سامنے آنے والی سارے کے سارے ہیل وارمز کو جلا کر راک کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا راستہ صاف ہو گیا تھا یہ ریکر تو پونگو کافی ذرا خوش ہوتے ہوئے یفان سے کہتا ہے کہ تمہارا میجیکل ویپن تو کافی ذرا سٹرونگ ہے لیکن دوسری طرف لوگوں کو اس سے جلن ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے مند میں لالچ آ چکی ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ سے فائف سٹیچوز والے ٹیمپل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف وہ زون میں ان لوگوں کی قریب آ رہی تھی جو کہ بہت ہی ذرا خطرناک ہے کیونکہ وہ کسی بھی انسان کو ٹیچ کرتے اسے راک میں بدل سکتی ہے اس کے بعد واپس سے سین شفٹ کر یہ فان اور اس کے دوستوں پر آ جاتا ہے جو کہ اسی فرمیشن شیلڈ کا استعمال کرتے ہوئے دیری دیری فائف سٹیچو والے ٹیمپل کی طرف ہی جا رہے تھے ہیل وامز کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ہم لوگ ان کی شیلڈز کو نہیں بریک کر سکتے اس لئے ان لوگوں نے دوسرا راستہ ڈون لیا تھا وہ لوگ زمین کا استعمال کرتے ہوئے نیچے سے جا کر ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھی دوبارہ سے مرنا شروع ہو گئے تھے یہ دیکھ کر لوگوں گبراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے باغنا ہوگا نہیں تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مارا جاؤں گا وہ یہ ساری باتیں کہتے ہوئے اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں سے آگے کی طرف باغنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے فرمیشن شیلڈ ٹور چکی تھی اور اب ہیل وارمز نے ان لوگوں پر اوپل نہیں حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جن کا سامنا کرنا کافی ذرا مشکل ہے یہ فان اور پونگو بھی سمجھ گئے تھے کہ اب ہم سب لوگوں کے پاس باغنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ باغنے میں کافی ذرا سلو ہے جنہیں یہ فان اور پونگو اگر چاہتے تو چھوڑ کر باغ سکتے تھے لیکن وہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کسی طرح بچاتے ہوئے واق پس اس فائف سٹیچوز والے ٹیمپل تک لے آتے ہیں جہانے کے بعد سب لوگوں کے ہی لوو اور اس کے چلوں پر کافی ذرا غصہ آ رہا تھا کہ تم لوگ ہمیں وہاں پر مڑنے کے لئے چھوڑ آئے تم جیسے کمینے لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے جبکہ ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زون اس ٹیمپل کے باہر روک گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ کیڑے بھی اندر نہیں آ پا رہے تھے یہاں سیف ہونے کے بعد وہ سب لوگ چین کی سانس لیتے ہیں جبکہ ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوو کی نظر ابھی بھی یہ فان کی اسی میجیکل لیمپ پر پڑی ہوئی تھی وہ کسی طرح سے بھی بس اس میجیکل لیمپ کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے چیلوں کو اشارہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس لیمپ کو میرے پاس لاؤ دوسری طرف پونگو کو اسمان میں ایک پورٹل دکھائی دیتا ہے جس پر یہ فان بتاتا ہے کہ یہ پورٹل ابھی تک انیکٹیو ہے اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پورٹل کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا یہ بات سن کر یہ فان کا ایک دوست آگے آتے ہوئے یہ فان سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسے ایکٹیویٹ کیسا کرنا ہوگا جس پر یہ فان کہتا ہے کسی بھی انیکٹیو چیز کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آخر اس کی انرجی کیا ہوگی یہ بات جاننے کے لیے یہ فان ان میں سے ایک سٹیچو کے پاس چلا گیا تھا جہاں اس سٹیچو پر لکھا ہوا تھا بلڈ یہ فان اسی بات کو لے کر سوچ رہا تھا کہ آخر بلڈ سے اس کا کیا مطلب ہوگا جبکہ دوسری طرف لوہوں نے اپنے ایک چیلے کو اشارہ کر دیا تھا کہ وہ جا کر میجیکل لیمپ اس کے پاس لے آئے وہ چیلہ یہ کرنے کے لیے آگے جا کر یہ فان کو زون کے اندر دکھے لیتا ہے لیکن یہ فان کی ریفلیکسز بہت تیز تھے وہ تیزی کے ساتھ موف کرتے خود کو بچا لیتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ اس نے اس چیلے کو بھی پکڑ لیا تھا یہ فان پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ میجیکل لیمپ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے لیکن وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کیوں کی وہ چیلہ اپنے مالک کا نام تو نہیں لینے والا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں بہک چکا تھا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا پلیز مجھے جانے دو پر یہ فان کو بے اوقوف بنانا کوئی آسان کام نہیں وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا مقصد بتاؤ نہیں تو میں تمہیں زون کی اس طرف دکھے لوں گا جہاں پر تم مارے جاؤگے جس پر گبراتے ہوئے وہ چیلہ بتاتا ہے کہ اصل میں میرے پاس کوئی میجیکل ویپن نہیں اور میں بس چاہتا تھا کہ مجھے میجیکل ویپن مل جائے اور کچھ نہیں لیکن یہ فان اس کے آنکھوں میں جھوٹ دیکھ سکتا تھا اس لئے وہ اسے سچ بولنے کے لئے کہتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوو اور اس کا دوسرا چیلہ یہاں پر یہ فان کو کہہ رہے تھے کہ اسے جانے دو وہ ہمارا دوست ہے اس سے ضرور غلطی ہو گئی ہوگی لیکن پونگو ان لوگوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تب تم لوگوں کو مجھ سے فائٹ کرنی ہوگی جبکہ دوسری طرف یہ فان دیری دیری کر کے اس چیلے کو زون کے قریب دیکھلتا جا رہا تھا اپنی موت کو اتنا زارہ قریب دیکھ کر آخر کار وہ اپنا سارا کے سارا الزام چینگ پر لگا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے چینگ نے کہا تھا کہ وہ میجیکل ویپن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر ہم نے وہ حاصل کر لیا تو ہم خود کی جان بچا پائیں گے چینگ بھی تو لوگوں کا چیلہ ہی تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ کمینے میں نے تم سے کب کہا لیکن ساتھے ساتھ وہ لوگوں کا نام بھی نہیں لے پا رہا تھا جو بات پینگو کو کافی زیادہ غصہ دلا دیتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اسے ایک زوردار پنچ لگا دیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں کی اور بھی زیادہ پٹائی لگا پاتا ابھی اچانک ہم گیمبیلا ٹیمپل کو دیکھتے ہیں جس کے اندر سے ایک بہت بڑا مانسٹر نکل کر باہر آ گیا تھا اس مانسٹر کے باہر آنے کا انرجی ایفیکٹ اتنا زارہ تھا جس کی وجہ سے یہاں پر موجود وہ شیل بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے کچھ ہیل وام بھی اندر کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سب لوگوں ہیل وام کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے فائٹ کے بعد اچانک سے یہ فان کو کچھ دکائی دیا وہ نوٹ کرتے ہیں جب میں نے ہیل وام کو مارا تو اس کا خون زمین پر گرا جس کی وجہ سے تھوڑی سی انرجی نکل کر اس پورٹل کے اندر چلی گئی یہ دیکھ کر یہ فان سمجھ گیا کہ اس خون وارڈ کا مطلب یہی ہے ہمیں ان مانسٹر کے خون کی بلی دینی ہوگی جس کی وجہ سے ہی وہ پورٹل ایکٹیویٹ ہو پائے گا اس لئے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ جل سے جل جتنا زرہ ہو سکے ان ہیل وام کو مارنا شروع کرو کیونکہ ان کے خون کی بلی دے کر ہی ہم اس پورٹل کو ایکٹیویٹ کر پائیں گے اور یہ ہمیں جل سے جل کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ بڑا سا مانسٹر بھی ہمارے قریب آ جائے جو سن کر سارے کے سارے کلاس میٹس بلکل ایسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سب لوگوں نے اپنے میجیکل ویپن کا استعمال کر کے ان ہیل وامز کو مار کر ان کے خون بہانہ شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی انرجی جا کر اس پورٹل کو ایکٹیویٹ کر رہی تھی اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے کافی ذرا انرجی اکٹا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آخر کار وہ پورٹل ایکٹیویٹ ہونے ہی والا تھا جبکہ تب ہی اچانک یہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخر کار وہ گوڈزیلا جیسا ایک بڑا سا مانسٹر ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جو کہ باہر کی شیل پر حملہ کر کے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں نیچے کی طرف وہ پورٹل بھی اب پوری طریقے سے ایکٹیویٹ ہو گیا تھا یعنی کہ اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں جبکہ ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گوڈزیلا مانسٹر نے ایک بڑا سا اٹیک کر کے اس شیل کو بریک کر دیا ہے جس کے وجہ سے یہ سب لوگ کافی بری طریقے سے گبر آ گئے تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس کا نیکس اپیسوڈ بھی چاہیے تو اس ویڈیو پر ٹوینٹی کے لائک کر دینا میں اس کا نیکس اپیسوڈ بھی آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دوں گا